بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ کے سامنے تازہ ترین خبر جو پاکستان نے امریکہ کو ڈرون اڈوں کی پیش کش کر دی یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جو ایپسولٹی نوٹ سے یہ سفر روکا تھا وہ اڈے مانگ رہے تھے آج ڈنڈا آیا تو خود اڈے پیش کر رہے ہیں اس کی تفصیل کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان کو ہٹانے کی وجہ بھی سامنے آگئی اور چین نے بھی بڑا خطرناک ریسپانس دیا پاکستان کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی بڑا خطرناک اور بھیانک معاملہ ہے سٹاک ایکسچینج کے غبارے سے ہوا نکل گی سٹاک ایکسچینج دھڑام سے گر گی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ کو پتہ ختم کر لی اٹھارہ دسمبر کو تحریک انصاف کو بلائے گیا ہے اب پشاور ہائی کورٹ کو اس پہ سٹے ہے اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کریں گے یہ کیا واردات کیا ہوگی اعتصاب عدالت کا جج بشیر توشہ خانہ میں عمران خان کی زمانت خارج کر چکا ہے آج محفوظ فیصلہ اس نے سنا دیا جیل میں گرفتاری بھی ڈال دی کل پروسیکیٹر وارند گرفتاری کی تفصیل بھی کروائے گا تعمیل بھی کروائے گا اور عمران خان اور نائب کپتان شاہ محمود کی وفا کی ایک نئی نشانی اور جج آمر فاروق کے خلاف جو درخواستی ہوئی اب نیا گل حسن سنے کا ہائی کورٹ میں پہلی عمران خان کو تھوڑا سا رلیف اور چوٹی کے تین بڑے وقلہ عمران خان کے سائفر کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں فوجی عدالتوں پر تحریک انصاف نے بڑا سخت ردے عمل دیا اور سپریم کورٹ اکھاڑا بانے کی ججز آپس میں ایک دوسرے پر سیدھے ہو گئے اس وقت اڈیالا جیل میں عمران خان کی فواد چودری سے ملاقات ہوئی اور اب جو سائفر کیس ہے اس کا ٹرائل ان کیمرہ ہونے کی درخواست بھی آ چکی اب یہ ٹرائل ان کیمرہ ہوگا یہ اوپن ہوگا اور افیشل ایکٹ خصوصی عدالت ہے وہ دلائل مانگ رہی ہے کال عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ انہیں نوٹس مل چکے ہیں الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہا ہے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو چھیننے کی حالانکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں پشاور ہائی کورٹ اس میں حتمی فیصلے سے روک رہے لیکن فضل الرحمن اور عمامی نیشنل پارٹی اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں اور یہ جو الیکشن کمیشن کی جو سماعت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ واردات کس طرف جائے گی فضل الرحمن یاد رکھے کہ پشاور ہائی کورٹ پر تحریک انصاف کی سہولتکاری کے الزام لگا رہا ہے یہ پہلے بندیال کے زمانے میں سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر چکا جس میں مریم نواز بھی شامل تھی ریب ڈیڈ زون کے اندر یہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کر گئے تھے آپ کو یاد ہوگا اور عمران خان نے جو کھل کر عمر فاروق پر عدم اعتماد کیا تحریری درخواست دی بینچ میں اپنے کیسز منتقل کرنے کی درخواست تھی اور چار دسمبر کی جو جیل سماعت ہے اس میں عمران خان کی درخواست کو اب جسٹس میاں گل حسن سنیں گے یہ اس عدالت میں کیس جائے گا یہاں اگر عمران خان کو انصاف نہ ملا تو پھر یہ انٹرا کورٹ میں اپیل میں بھی جا سکتے ہیں اور پھر یا پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح اگر انصاف نہ ملا تو پھر جو ایف آئی اے وہ یہی کام کرے گی سپریم کورٹ میں آپ کو پاتا ہے سوکت جو بد کردار ججز ہیں وہ ظلفکار علی بھٹو کا ریفرنس ماضی کی گلتیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملٹری کورٹ کی جو کیس کی اپیل اسی ماضی کو دوبارہ دوہرا بھی رہے ہیں جو دنیا کے کسی محضب معاشرے میں فوجی عدالتوں میں سیوال آبادی کے ٹرائل کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کیا بلکہ چار رکنی بینچ میں کہوں کیونکہ اس میں جیسٹس مسرط حلالی کی مخالفت تھی یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے اس معاملے کا اس کی سماعت میں سردار تارک مسعود جیسے لوگوں کے ریمارکس آپ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے قانون اور دستور میں بنیادی حقوق سیوال آبادی کے سیوال سوسائٹی کے انسانی حقوق یہ سارے مقدم ہوتے جسے آپ پامال کیا جا رہے ہیں خان تو سائفر کیس میں کہہ رہا ہے مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا سائفر میری حکومت گرانے کے لئے کیا وہ گرا دی جو سازش اس کے اندر چھپی تھی وہ میں سامنے لاؤں گا میڈیا کو اسی لئے چھپا رہے ہیں فیر ٹرائل نہیں کرنے دے رہے ابو الحسنات کو عمران خان نے آج مو پر صاف کہا کہ حالات ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے ہٹانے کا مقصد کیا تھا عمران خان کی دیکھے حکومت گرانے میں جب عمران خان کی حکومت دی تھے تین سال تک کوئی امداد امریکہ سے نے لی نہ امریکہ کو کوئی ڈرون حملہ کرنے دیا بلکہ بھارت کا جہاز تک گرائیا ایک آزاد وزیر خارجہ پالیسی تھی absolutely not جو فوجی امداد افغانستان کے خلاف کرنے سے خان کا انکار تھا آج جان اچک ذئی نگران وزیر خود امریکہ کو کہہ رہا ہے خود کہ آپ امریکہ بہادر یہاں آئیں یہاں پہ اڈے بھی بنائیں اور ڈرون حملے بھی کریں امریکہ افغانستان یہ بنیادی ایجنڈا انہوں نے اپنا رکھا امریکہ کے سامنے کہ ہمیں افغانستان پہ کرنا کیا ہے سرجیکل آپریشن کی دعوت دے دی فضائی حملوں کی دعوت دے دی بارڈر خود بند کریں گے تمام مہاجرین کو واپس بھیجیں گے اور جواب میں افغانستان کیا کرے گا ابھی تو افغانستان اس حملے کی مضمت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر حملے کا الزام ہم پہ نہ لگائے جس طرح ہندوستان آپ پہ لگا دیا کرتا تھا آپ کو ہمشہد کمزور نظر آ رہے لیکن صورتحال اس وقت بڑی نازک ہے دیکھیں نہ تو یہ چین کے ساتھ لڑ سکتے اور چین سے کیوں لڑنے کی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ یہ نہیں لڑ سکتے دونوں ملک طاقتوار ہے رہا گیا پیچھے افغانستان اب یاد رکھیں یہ بار بار بھول جاتے کہ 127 ممالک وہاں 20 سال لڑتے رہے خود امریکہ وہاں سے نکلا آپ اتنا لائٹ کیسے لے رہے اور کیا ضرورت کیا قلعدم تنظیموں کے خلاف ان کے ساتھ مل کر آپ آپریشن کر سکتے لیکن یہاں وہنی لوگوں کو آپ بڑی بڑی میٹنگز میں دیکھ سکتے ہیں شفیق مہنگل یہ سرکاری میٹنگز میں بیٹھا ہوا نظر آ رہے آپ ذرا گوگل پہ جا کے شفیق مہنگل کون ہے یہ بندہ اس نے کتنا ہمارے اداروں کو کتنی پاک فوج عظیم فوج کو نقصان پہنچا ہے اس نے اب دیکھیں خارجہ پولیسی پہ چین بھی بڑا سخت ناراض ہے امریکہ کو بلانے پہ چین نے اپنا سارا پیسہ افغانستان میں لگایا ہوا ہے وہ سی پیک کا متبادل بنا رہے ہیں ریلوے منصوبے بنا رہے ہیں بجلی کے منصوبے اور بہت سارے کام اب وہاں پہ چین نے پاکستان کے لئے ایک کمیٹی بنائی جو فری ٹریٹ تجارتی معایدہ تھا ہمارا چین کے ساتھ اس پہ نظر احسانی کر رہے ہیں اب یہ جو گوھر اجاز ہے نگران وزیر کامرس یہ چین میں موجود ہے وہاں فری ٹریٹ کا تجارتی معایدہ اس پہ نظر احسانی ہوئی اب دیکھیں یہ فری ٹریٹ ہوتا ہے کہ جلدی سے تاؤں دو تین ممالک آپ اس میں تجارتی ٹریف یا کوٹا ختم کرتے ہیں تاکہ یہ تجارتی مشکلات جو آئیں انہیں ختم کر کے اب ایک دوسرے کی چیزیں خرید سکیں سیر لنکا کے ساتھ بھی ہے چین کے ساتھ بھی ہے پاکستان کا ملیشیا کے ساتھ بھی ہے اب چین پاکستان فری تجارت کا معایدہ دوزار انیس میں عمران خان کی حکومت ہوئا پھر دوزار بیس میں اس معایدے کے تاہ چین بیس عرب ڈالر کی اشیا پاکستان بھیج رہا تھا اور دو عرب کی پاکستان جواب میں بھیج رہا تھا اب یہ بزاہر دونوں ممالے کو فائدہ تھا لیکن چین کو زیادہ تھا پاکستان کو سترہ عرب کا نقصان تھا تجارتی خسارہ لیکن معیشت چونکہ چلی چین کے سر پہ رہی ہے اگر وہاں سے آنے والے مال پر ٹیکس لگنا شروع ہوا تو پاکستان جو پہلے ہی امپورٹ بیسٹ اکانومی بنا ہوا ہے یہاں کاروبار پہلے ہی مشکل ہیں وہ ختم ہوئی بلکل زمین سے جا لگ رہا ہے فیلال تو سترہ عرب کو ڈالر کا خسارہ دو در بیس میں تھا لیکن اب سارے کا سارا خسارہ ہی وار جائے گا مطلب چین کے کرزے سب سے زیادہ پاکستان نے دینے سوئی سے سلائی تک چین سے بن کی آتا ہے یہ مزائل شل سب کچھ وہاں سے آتے ہیں اب چین کے ساتھ اب لڑائی تو کر نہیں سکتے ایران آپ سے تجارت کرتا نہیں ہندوستان ایک واحد ملک ہے اب پاکستان میں یہ انتخابات ہیں ان کا شیڈول دیکھیں جب جاری ہوگا تو آئی ایم ایف موجودہ کرسے کہ پرگرام تب جاری ورنہ ختم آئی ایم ایف نے اس نئے پرگرام کے لیے مذاکرات کرنے اور وہ نگران حکومت سے کبھی نہیں کرے گا معیشت کو سبھالنا ان کے لیے ناممکن ترین کام ہے یہ خان پر تو کیسز کر سکتے ہیں معیشت پر کیس نہیں کر سکتے ہیں سٹاک ایکس چین پہلے ان کی جلی انداز میں جو غبارے میں ہوا بھر رہی تھی انیس سو پوائنٹ سے دھڑام سے گری ہے نیچے میں نے آپ کو پہلے بھی اس سٹاک ایس چین کو بتایا دیں کنٹرول کرنی چاندہ رب پتی لوگ جس میں سابق جرنلوں کے بچے ہیں کچھ ججز کے ہیں کچھ مالدار خاندان ہے کچھ لوگ یہ گروپ بنا کر اس مارکٹ کو پہلے پمپ کرتے ہیں اور وہ کماتے ہیں پھر مارکٹ کو ڈمپ کر کے فارق کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مافی ہیں بہت بڑا اسی طرح کی دو نمبری ساگ ڈار معیشت میں کرتا رہا ڈالر پر مسنوئی معیشت کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس میں اگلے کسی وی لاغ میں تفصیل سے بتاؤں گا پھر لال تو عزالتی ہی جان نہیں چھوڑ رہی آج جو سے تحریک انصاف کی بہت بڑی ملاقات چیئرمن بیریسر گور کی کامن ویلت کی سیکریٹریٹ کے وفظ سے ہوئی انتخابات میں تو ظاہر ہے سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اور معیشت کے حوالے سے تمام باتیں ڈسکس ہیں کامن ویلت سیکریٹریٹ چھپن ممالک کا بہت بڑا سیکریٹریٹ ہے اور کامن ویلت کس پر جو ڈھائی عرب ممالک کے لوگ جو ہیں ان ملکوں میں وہ کامن ویلت کا حصہ ہے پاکستان بھی اس کا حصہ ہے تحریک انصاف کین سے ملاقات ہوئی اب الیکشن سے متعلق دیکھیں یہ واحد جماعت ہے پی ٹی آئی جو الیکشن ہر حال میں چاہتی ہے پاکستان کے مسائل کا حال یہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کے مسائل کا حال بی سی میں تو یہ بڑا اچھا کام ہے ورحال میں رعوف حسن اس پر بڑا کام کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اور یہ میں نے کوئی بتایا تھا کہ مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی کل ابھی آپ دیکھیں گے اب کچھ چیزیں میں ڈسکاس فیلال نہیں کرنا چاہتا بیرونی دنیا کے ساتھ عادتوں میں یہ اب ایکٹیو بارال ہو چکے ہیں اور ان ملاقاتوں کے سمرات آپ کے سامنے آئیں گے کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں درونی وہ تو سارے بیرونی تار جڑے ہوئے سے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں کام ہوتا ہے پاکستان کے طاقتور لوگ اس وقت بار کونسل میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں مکمل قبضہ کر چکے ہیں مکمل لوت کے پیروکار ہیں ان کی اولادوں کے گندے کرتوت ہیں جس کی سزا پاکستان کی قوم کو ان کے رہنماؤں کو جو بے گناہ ہیں وہ بھگت رہے ہیں ایک جرنل رانی کی ویڈیو سٹاک نے تمام ججز کو ایسا پسایا ہوا ہے کہ پورا ملک ٹک ٹکی پہ باندھ کے انہوں نے لگ دیا یقین کرے پاکستان کی قوم کو اجتماعی طور پر ہاتھ جوڑ کر ان ججز سے درخواست کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ چاہے قوم لوت کے پیروکار ہوں آپ کی اولادیں جو مرضی کریں آپ دنیا جہان کا جو گناہ اللہ کا کرنا چاہیں آپ جائیں اور وہ جانیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں آپ کی ذاتی زندگی آپ کی کرپشن کی فائلوں سے آپ کی ویڈیو سے کوئی سروکار نہیں آپ کی ڈگرییاں جیلی ہیں آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں خدا کے واسطے اگر انصاف نہیں کر سکتے تو کم از کم سطیفہ دے کے آپ گھر چلے جائیں دنیا میں اور بہت سا کام دھند ہے آپ نے اتنا پیسہ تو بنا لیا اگلی سات نسلیں بغیر کام کے بیٹھی نہیں گی ابھی دیکھ لیں کازی فائز کے مال یہ منی ٹریل کان کا دنیا کے ملک پیسے ہیں پاکستان کی نوجوان کا مستقبل نہ تباہ کریں آپ کی آڈی ویڈیو سے میں کچھ نہیں لینا یہ گندگی آپ کو پتہ ہے یہ جو پوٹلی ہے عدالتیں بدبودار تفن زدہ جگہ جہاں نائنصافی ظلم اور بربریت کی بدبو آتی ہے یہ قصوروار لوگ ہیں ان سے دیکھیں شدید ترین نفرت لوگ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہی ایک ہوا کا امید کا ایک جھونکا وکلا نظر آتے کیونکہ وکیل ایک پاکستان کا تھا جس نے پاکستان بنایا تھا قائد عظم محمد علی جناح اب ایک مرتبہ وکیل نظر آئے تھے جنرل مشرف کے معاملے پر عدلیہ بچاؤ تحریک میں اتزاز احسن حامد علی علی کوردیہ بنے تھے سامنے قوم کے سامنے پھر قوم نے نو مئی کو دیکھا جو غدر مچی شیرف ظلم روض شویب شاہین لطیب خوصہ عمیر نیازی نائیم پنجوتہ گورخان سلمان اکرم راجعہ پنجوتہ برادران یہ سارے سیسا پلائی دیوار کی طرح مظلوموں کے سامنے آئے آج یہ وکلا نہ ہوتے تو سوچے ذرا کیا حال ہوتا یہ ایک امید کی کرن ہے یہ چند لوگ جو وکیل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کی قوم کو انہوں نے امید دی ہوئی ہے اس امید کو بجنے نہیں دے رہے جس طرح 1985 میں ارجنٹائن میں جولیو سٹریسا جولو سٹریسا اور دوسرا لویس منٹیرو انہوں نے عمریت کے خلاف لڑائی لڑکے اپنے ملک کو آزاد کر رہا تھا تو ججز اور بار کونسل کے حالات تو اب دیکھ لیں پنجاب بار کونسل سپریم کورٹ انڈیا کے خلاف ارطال کر رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر پر آٹی کا 37 کا فیصلہ دیا اور پنجاب بار جو پاکستان کی سپریم کورٹ انہیں نظر نہیں آ رہی پانچ ججز کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر وہ بارل کر رہے ہیں اب پنجاب بار ہندوستان کی بار کے خلاف مطلب ہے ہنسن اور موجکین لطیف خوصہ بھی کھل کر تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لئے کردار اور یہ چاہیے بھی اتضاز احسن کو بھی چاہیے یہ بھی کہہ رہے تھے میں سن لطان کے بیان کے بہت ہو چکا میں آزاد ہوں اور تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کروں گا بینظیر بھٹو کے کیسز کی ساری فائلیں واپس بھیج رہوں الیکشن بلے کہی ہوگا اور بلہ ہی جیتے گا ان کی زمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور باقی آپ کو پتہ ان کے جو کیسز ہیں اگر بھٹو والا 18 مارچ 1978 میں تھوڑا سا بتا دوں لوگوں کو نہیں پتا ہائی کورٹ نے پھانسی دی 6 فرمی 1989 کو سزائی موت کی سپریم کورٹ نے توسیق کی 4 اپریل 1980 کو بھٹو کو پھر پھانسی ملی اور پھر اپریل کوئی سالے 7 بجے امیر المومنین جاوالحق دیالہ جل جاتے ہو دعا کر کے گئے دیکھ ایسا منافق شخص تھا جس نے عدلیہ پہ دباؤ ڈال کے بھٹو کو پھانسی دلوائی اچھا اس وقت جو جال جیتا چیف جسٹس انوار الحق وہ امریکہ کے کہنے پر بردے مومن بردے حق کے کہنے پر دباؤ پر سات رکنی بینٹ تھا چار نے پھانسی کا فیصلہ دیا تین نے اختلاف کیا پیپلٹ پارڈی چالیس سال تک کوشش کرتی رہی لیکن چالیس سال تک ووٹ بھی بناتی رہی قاضی فائز نے یہ جسٹیج ڈراما پورا تیار کیا ہے بھٹو کو انصاف دینا مقصد نہیں ہے ورنہ مرتضی بھٹو تو خود زرداری نہیں مارا بینظیر بھٹو کو مارنے میں زرداری کا ہاتھ آپ کو بتا ہے نظر اس کیس کو صرف بیانیاں بنانے کے لیے کہ چالیس سال انہوں نے بھٹو کو زندہ رکھا اب وہ تو ختم ہو گیا بیانیاں تو ووٹ مانگنے کے لیے اب بھٹو کو کیوں مارا جیسے نواز شیف کو کیوں نکالا کیوں ڈالا کیوں نکالا کیوں بلایا اب زلفکار لی بھٹو کو بھی کیوں مارا قاضی کے سامنے نجائز نگران حکومتیں چالی تاقتور لوگ سیاسی معاملات تباہ کر رہے عدالتیں بکی ہوئی ہیں تحریک انصاف الیکشن مہم نہیں چلانے دیرے پانچ ہزار قیدی ہیں سابق وزیر عزیمران خان کا دن دہاڑے کیس اس سے سامنے چال رہے ہیں لیکن وہ اندھا ہوا وہ سرکرس یہ چلائی اس نے جان بوچ کر بھٹو کے بینچ کو اجازہ الاسن منیب اختر مزاہر نکوی عائشہ ملک اتر من اللہ جسٹس صرفان صادقان کو نکال دیا بھئی ڈالے نو ان سب کو کیسز میں اس نے جس طرح سردار تارک مسعود کے ساتھ پانچ ہم نواہ کٹھے کر کے وہ ٹرائل کیس دے دیا ملٹری والا اس کو ان کو بھی دے دیا یہ کیس بہران فواد چودری کی آج عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی الیکشن کمیشن میں توہین کے معاملے کیس میں دونوں سامنے عمران خان نے بڑی حرانگی سے فواد چودری کو پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں کس نے پکڑایا کیوں پکڑایا تو فواد چودری گردن جگدہ جباز جی آپ کو پتا ہے جو ہو رہا ہے عمران خان نے بہرحال حالوال پوچھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے فواد چودری جیلم سے الیکشن لڈان کی جو میسیز اہیبا چودری اس نے اعلان کیا کہ ہم کمپین چلائیں گے جیلم سے بقاعدہ ظاہر ہے سیاستدان لوگیں نے اور کوئی کام نہیں آتا سوائے اس کام کے جس طرح ججز کو اور کوئی کام نہیں آتا سوائے نہ انصافی کے بہرحال یہ سارے معاملات انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تفصیل سے مزید بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ